السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ایہی دین محکم ایہی فتح باب ایہی دین محکم ایہی فتح باب کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب حضرات مختصر حمد و صلاة کے بعد شمع توحید جلانے والے میرے معزز موحدانا قافلے کے روح روا اور مصباح توحید سے ظلمات شرک میں راہ جنت کے متلاشی معزز مہما آج میں بھی اس گلشنے توحید میں لا الہ الا اللہ کے پھول سے معانی و مفاہیم کی پتیاں بکھیڑنا چاہتا ہوں آج کی میری گفتار ایک ہی سوال باکمال کا اصرار کرتی ہوئی اور اس کے جواب لا جواب کا انتظار کرتی ہوئی نظر آئے گی وہ سوال یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے اور رب العالمین کو خالق و مالک ماننے سے بندہ توحید پرست بن جاتا ہے اگر تو آپ جواباً ہاں کہیں تو آپ غلط جواب سے آشنا ہو کر قرآن و سنت سے روح شناس نہیں ہو سکتے کیونکہ رب العالمین کو خالق و مالک تو مشرقین مکہ بھی مانتے تھے آئیے سورة المؤمنون میں اعلان ربانی کی ورک گردانی کرتے چلیں فرمایا فرمان نے ربی ہوا کہ اے سید الرسل ان سے پوچھئے کہ زمین اور اس کی مکین اشیاء کی ملکیت کس کے اختیار لزوال میں ہے پھر حکم الہی ہوا کل من رب السماوات السبعی و رب العرش العظیم اے تاجدار ختم نبوت فرمائیے کہ ساتو آسمان اور عرش معلہ کا نگبان کون ہے پھر فصیح و بلی غبیان ذات اللہ فان نے فرمایا کل من بیدیہی ملکوت کل شیئی اے پر رحمت پغمبر ان سے پوچھئے کہ کس ذات کے ہاتھ میں کلی اختیار ہے ان سب اسئلہ کے جواب میں کہیں گے سیاقولون للہ اللہ کے ان کے جوابات سے پھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جب یہ مختارے کل کا اقرارے کل کر چکے تھے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا اس لیے کہ کلمہ پڑھنے سے لِوَقْرِّبُونَ إِلَوَّهِ الظُّلْفَا کے باطل عقائد چھوڑنے ہوں گے مگر افسوس کہ آج کا نام نحاد پاکستانی مسلمان بھی یہی کہتا ہے سرکاروں ساڑی تو ہاتھ اگ گے تو ہاتھ رب اگ گے ساڑی رب سنڈا نہیں تو ہاتھ موردہ نہیں معاد اللہ وعجیبا ہوا یا عصیفہ حضرات ان مشرکوں نے تو کلمہ سمجھا اور نہ پڑھا مگر آج کے کلمہ گونے کلمہ سمجھا ہی نہیں اگر سمجھا ہوتا تو رب قامہ کی قسم ہے کہ بیسویت پارے کا آغاز بیسی و اقائد درست کر دیتا جب لا الہ پڑھ لیا تو توہید ربوبیت یعنی امی یبدہ الخلقہ اور میں یرزوکک من السماعی والارض کو مان کر رزق اور اولاد دینے والا غیر اللہ بھی ہے یہ اقیدہ چھوڑنا ہوگا وگرنا آئلہم معلہ جب لا الہ پڑھ لیا تو توہید الہیت یعنی امی یجیب المفترہ ادا دعاہو کو سمجھ کر غیر اللہ سے مانگنا چھوڑنا ہوگا وگرنا آئلہم معلہ جب لا الہ پڑھ لیا تو توہید اسماع صفات یعنی ہو اللہ الخالق بارئ المصور لاہو الاسماع الحسنہ کو سمجھ کر غیر اللہ کو صفات الہی سے نہ نوازا جائے وگرنا آئلہم معلہ اب اگر ان قرآنی سوالوں کا جواب نہ ہے تو پھر کل نہ سمجھا یہ جواب بہت ہی لا جواب ہے اس کے بعد انبیاء و اولیاء کی عقیدت میں آ کر اپنا عقیدہ مت برباد کریں کیونکہ امام بخاری شیعہ البخاری میں حدیث لکھتے ہیں قول حدسنا الحمیدی حدسنا سفیان قول سمعت الزہریہ یا قول اخبارنی عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمع عمر رضی اللہ عنہ یا قول علی المنبری سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قول لا تطرونی کما اطرط النصار ابن مریم فإنما انا عبده فقولوا عبداللہ ورسول اس عدیث رسول کا ترجمہ انداز حالی میں مسدس حالی سے کرتا چلو کہ سرورِ کائنات نے فرمایا اور ہر نبی ولی بھی یہی کہہا تم اوروں کی مانید دوکہ نہ کھانا تم اوروں کی مانید دوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا برہانا میری حد سے رتبہ نہ میرا برہانا برہا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا